مہاراست ٹرین سی پی مجاری سیاسی گھمہ سان کے بیچ تالہ پولیٹکس بھی دیکھنے کو ملی عجید سمرتکوں کو جمنی دفتر کی چابی نہیں ملی تو انہوں نے گسے میں آ کر بنگلے کا تالہ ہی توڑ دیا دراصل مہاراست کے نئے ڈیپٹی سیہ مجید پوار منگلوار کو اپنے نئے پارٹی دفتر کا اتخارٹن کرنے والے تھی جس کے لئے وہ منترالے کے سامنے سیز بنگلے میں اس کو انیوگریشن کرنے والے تھی لیکن جب ان کے سمرتک وہاں پہنچے تو بنگلے کا تالہ لگا ملا جس کے بعد عجید سمرتک تالہ توڑ کر بنگلے کے اندر گز گئے بعد مہجید وہاں پہنچے اور پارٹی دفتر کا اتخارٹن کیا فریانہ کے گروگرام میں منگلوار کو موسلہ دھار بارش ہوئی ایک تم سوہیز بارش کی وجہ سے لوگوں کو گرمی سے تراہت ملی لیکن سڑ کے تالہ میں تبدیل ہو گئی ریہائش علاقوں میں جہاں دیکھو صرف اور صرف پانی ہی نظر آ رہا سڑکوں پر وہاں نے اسے چلتے دیکھیں جیسے کسی ندی میں تیر رہے ہیں بارش کی وجہ سے کئی جگہ جام بھی دیکھنے کو ملا مہیں کئی لوگ بارش کا لوٹ رکھاتے بھی دیکھیں ایک یوگ سڑک پر بھرے پانی میں ووٹنگ کرتا نظر آیا کلکتہ یونیورسٹی کے لوریٹو کالیج کے فرمان سے ہر کم مچا ہوا تھا دراصل کالیج پرشاسن نے نوٹس جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا چینگریجی میڈیا میں پڑھائی نہیں کرنے پر کالیج میں ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا سنگٹھن بانگلہ پکش نے لوریٹو کالیج کے سامنے پردرشن کیا اور اس نوٹیفیکیشن کو باوث لینے کی مانگ کی وہیں جب ماملہ بڑھا تو کلکتہ یونیورسٹی نے لوریٹو کالیج کے پراشار اسے اس بارے میں جانکاری مانگی جس کے بعد کالیج پرشاسن نے بینا کسی شرط اس ماملے پر معافی مانگ لی ہے ساتھی یونیورسٹی نے ساف کر دیا ہے کہ بھوشت میں ایسے نوٹس جاری نہ کیے جائیں سپر سٹار ویجائی کی مچ اویٹڈ فلم لیو میں ایک کے بعد ایک دگج سیلیبز شامل ہوتی جا رہے ہیں اب نئی ریپورٹ کے مطابق فلم نرماتا انڈرہ کشب بھی فلم کے کلاکاروں میں شامل ہو گئے ہیں اور جلدی اپنے حصے کی شوٹنگ شروع کریں گے چینے کے فلم کرٹیک شیردھر پلےی نے اس خبر کی خوشنا کرتی ہوئی ٹویٹر پر لکھا اب فیمس ڈائریکٹر انڈرہ کشب میسکن اور گوٹم مینن جیسے دگرز ندرشکوں کے ساتھ بڑے بجٹ کی ایکشن ملٹی سٹارر لیو میں بھونکیا نبھا رہے ہیں انگلینڈ کی اوپپتان اولی پاپ لوٹس میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران داہینا کندھا کھسکنے کے قارن منگل بار کو ایشے سیریز کے باقی میچوں سے باہر ہو گئے ہیں پچھلے سپتہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کی پہلی پاری کے دوران پوپ فیلڈنگ کرتے وقت گر گئے تھے جس سے ان کا کندھا چوٹل ہو گیا اس کے بعد تیسری دن کی پاری کے دوران ان کی چوٹ بڑھ گئی کیونکہ انگلینڈ کو بتایا گیا کہ انہیں دوسری پاری میں سبسٹیوٹ فیلڈر اتارنے کی پرمیشن نہیں ہے